السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وآلہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں کافی لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا کیسا ہے آج دیہات وغیرہ میں گاؤں وغیرہ کے اندر لوگ لائٹ کا اتنا انتظام نہیں رہتا ہے تو کافی اندھیرہ رہتا ہے یا شہر وغیرہ میں لوگ لائٹے وغیرہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو لائٹے بند کر کے اندھیرے میں نماز پڑھنا جو ہے وہ کیسا ہے دیکھیں اندھیرہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک اندھیرہ وہ ہوتا ہے جسے انسان کو اس کے اندر خوشو اور خضو ملتی ہے نماز پڑھنے میں اور ایک اندھیرہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو گھبراہت ہوتی ہے تو اگر ایسا اندھیرہ ہے کہ انسان کو نماز پڑھنے میں خوشو اور خضو محسوس ہو رہی ہے اس کے لئے اگر وہ لائٹ بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا پھر اندھیرے میں نماز پڑھ رہا ہے جس سے اس کو خشو اور خزو اس کے نماز کے اندر زیادہ ہے تو ایسے اندھیرے کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے اور بالکل درست ہے اور جہاں تک رہی بات کہ احسان دھیرا ہے جہاں انسان کے دلوں پر دہشت تاری ہو اور انسان کے اوپر خوف تاری ہو تو پھر ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی اجازت شریعت نے نہ دی ہے کہ ایسا اندھیرا ہو جہاں پر انسان کا دل جو ہے وہ خوف سے لرزہ ہو اور پھر ایسے عالم میں وہ نماز پڑھے تو اس کے اجازت جو ہے وہ شریعت نے نہیں دی ہے تو لائٹ بند کر کے انسان اگر چاہے تو نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز اس لیے لائٹ بند کر رہا ہوں تاکہ میری نماز میں خوشو اور خضو پیدا ہو تاکہ نماز میں اچھا محسوس ہو تو ان صورت میں انسان کو لائٹ بند کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اتنا نیرہ ہو جائے کہ انسان کو گھبراہٹ محسوس ہو انسان کے اوپر خوف تاری ہو تو ایسے میں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ لائٹ بند کر کے نماز عطا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ